وہ الیکٹرک سپورٹس کاریں بناتے ہیں قیمتی اول ٹائمر کاریں جنگل میں زنگ لگنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور ایک چمکدار ڈریگن کار چلاتے ہیں مشیل فرویلش اول ٹائمر گاڑیوں کے تاجر بھی ہیں کار ڈیزائنر بھی آرٹسٹ بھی اور ایک کولیکٹر بھی وہ غیر معمولی موٹر گاڑیوں کے شہدائی ہیں یہ دیکھنے میں ایک گاڑی ہے ہو بھی سکتی ہے لیکن یہ کوئی عام گاڑی نہیں بلکہ آرٹ پیس ہے الیکٹرس دنیا کی تیز درین الیکٹرو سپورٹس کاروں میں سے ایک ہے یہ مشیل فرویلش نے خود بنائی ہے اگر میں پوری ریس دوں تو سپیڈ ایک سو پچاس کلومیٹر فی گھنٹا یہ صرف دو اشار یا چار سیکنڈ میں سو کلومیٹر کی رفتار پکڑ سکتی ہے جو انتہائی غیر معمولی ہے مشیل فرویلش کی شاندار گاڑیاں ڈرسلڈورف کے قریب میٹمن کے مقام پر دیکھی جا سکتی ہیں ان کی اول ٹائمر ایجنسی میں وہ جمع اور مرمت کی جاتی ہیں اور بیچی بھی جاتی ہیں مجھے یہاں اپنی یہ ساری گاڑیاں دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جیگوار ایکس کے ایک سو چالیس کوبرا کارے مستنگ فاسٹ بیک اور سٹنگ ری ان میں سے ہر ایک میرے زاک کے این مطابق ہے یہاں مجھے بہت زیادہ خوشی اور سکون ملتا ہے ایسے ہی جیسے بائبل کے مطابق نو کو ان کی کشتی میں کبھی کبھی تو میرا دل کرتا ہے کہ میرے پاس ہر قسم کی ایک گاڑی تو ہونا ہی چاہیے وہ تمام شاندار گاڑیاں جو آج تک بنائے گئی ہیں اطالبی جزیرے سسلی پر فریلش نے مردے لے جانے والی یہ گاڑی بھی چلائی جو ایک مافیا باس نے اپنی تدفین کے لیے بنوائی تھی یہ ڈریگن کار انہوں نے یوکرائن کے دو فنکاروں سے خریدی تھی انہوں نے اسے ایک پرانی لادا کار سے بنایا تھا دنیا کے سب سے چھوٹی سیریز کار پیل بھی ان کی کلیکشن کا حصہ ہے یہ گاڑی مشیل فریلش نے خود تیار کی اس لیموزین کے ذریعے وہ دکھا رہے ہیں کہ انیس سو پچاس کی دہائی کی ایک اول ٹائمر ان کی پسند کے مطابق ایسی نظر آنا چاہیے شاید میں ایک ایسا آرٹسٹ ہوں جو بہت کچھ کرتا ہے اور کر بھی سکتا ہے مشیل فریلش کو پہلی پیشہ ورانہ کامیابی کاروں کے باعث نہیں بلکہ فیشن ڈیزائننگ کی وجہ سے ملی تھی اسی کی دہائی میں یہی تجربہ دس سال پہلے ایک الیکٹرک سپورٹس کار کی ڈیزائننگ کے وقت بھی ان کے کام آیا تھا اس گاڑی کو کئی سال پہلے ڈیزائن کرتے ہوئے میں ویسے ہی بیٹھ کر ڈیزائننگ کرنے لگا تھا جیسے ماضی میں میں اپنی کولیکشن اور فیشن چوز کے لیے ڈیزائننگ کرتا تھا پہلے میں نے سکیچ ہی بنایا تھا یہ گاڑی الیکٹرس بہت تیز رفتا ہے یہ دیکھنے میں ایسی لگتی ہے جیسے کوئی بپری ہوئی ویل بچلی یا کوئی شارک سن دوہزار میں میشیل فرویلش اس وقت میڈیا میں سرکیوں کا موضوع بنے جب انہوں نے اول ٹائمر گاڑیوں کا یہ قبرستان بنایا تھا دوسلڈورف کے قریب ان کی ذاتی ملکیت جگہ پر ایک جنگل میں پچاس اول ٹائمر گاڑیاں کھڑی ہیں بہت پرانی اور قیمتی گاڑیوں کا یہ قبرستان انہوں نے اپنی پچاسویں سالگیرہ پر بنایا تھا سبھی موڈل انیس سو پچاس کے ہیں میشیل فرویلش کے پیدائش کا سال اگر اچھی طرح مرمت کی جائے اور یہ چلانے کے قابل ہوں تو یہ انتہائی مہنگی کارے ہوں گی یہ رولز رائس بیکنگمم پیلس میں برطانوی ملکہ کی سرکاری گاڑی رہی ہے خوبصورت گاڑیاں تو بہت سے عجائب گھروں میں ہوتی ہیں لیکن یہاں دیکھا جا سکتا ہے اگر انسان کچھ نہ کرے تو کیا ہوتا ہے پھر قدرت ان پر اپنا کام کرنا شروع کر دیتی ہے قدرتی فنپاروں کی تیاری کا عمل یہ ایک غیر معمولی نمائش ہے جس کا پیغام بڑا واضح ہے ہر شیخ ختم ہو جاتی ہے گاڑیاں چاہے وہ بہت شاندہ رہی ہو اپنے بہت عجیب لیکن منفرد تصورات کے ساتھ میشیل فرویلش موٹر گاڑیوں کی دنیا میں ہر روز ایک نئی چکا چوند کا باعث بنتے ہیں موسیقی